مانا و سمچار مانوتا کے حق میں اور مولانا حافظ عمیر صاحب مولانا نے اپنے دونوں بچوں کا حافظ عالم بنایا گھر میں دینی محل اور دینی تعلیم کو زور دی اور اسی کے ساتھ ساتھ رونکباد علاقے میں بھی مولانا محصوب نے جماعت کے ساتھی تھے جماعت سے جڑ کر رونکباد میں کافی محنت کی ہے مولانا نے ہم مانا و سمچار کی ٹیم محلے کے کچھ سوشل ورکر اور جماعت کے ساتھی کا تعرف آپ لوگوں کے سامنے اور کچھ مدارس کے نگران کے تاثرات آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں تاکہ آپ بھی مولانا محصوب کے شخصیت کو جان سکے مولانا حنیف بیتی صاحب کون تھے مولانا حنیف صاحب ایک ایسی شخصیت تھی جو کبھی محلے میں ان کی اجازت سے کسی کو تکلیف نہیں ہوئی ہمیشہ لوگوں کو فائز ہو جانے کا کام انہوں نے کیا اور عجیب اتفاق ہے فجر کی نماز ساتھ نے پڑے اور ہمارے اوٹل والے کا کچھ کرز باقی تھا نماز سے باہر نکل کے اس کا کرز انہوں نے عدا کیے کہ بھی زیادہ دن ہو گیا میری طرف تیرہ پیسہ رکھا ہوا ہے آج اس کا حساب ساپ کر لی انہوں نے یہ بول کر ان کا کرز عدا کیا اور اچانک اتفاق ہے ان کی موت کا بڑا جی ہوئے پورا مہلے کو رن جائے گم ہے کیونکہ ایسی سکسیت مہلے میں تھی جو ہمیشہ وہ مسجد سے جھوڑے رہتے تھے کبھی کسی کو میں نے ان سے علاستے نہیں دیکھا کبھی میں نے ان سے گسے میں ان کو نہیں دیکھا میں نے ہمیشہ اچھا ماحول ان کا رہا مہلے کے لوگوں کو مسجد میں بھی ہمیشہ وہ سمجھاتے رہے کہ بھی دیکھو وقت ہمارے پاس بہت کم ہے مرنے کی تیاری کر لیجئے آگے اللہ ہم کو موقع نہیں دیں گا ایسے سارے باتیں ان کے جو ہے مسجد میں جانے کے بعد عجیب سے لگتا ہے اللہ ان کو جنت مقفیرت کرے جنت نصیب کرے اور ان کے تمام گناہ ماف کرے اور ان کی مقفیرت ہو ایسی اہل خاندان کے ساتھ بھی ہمارے ان کے اچھے تعلق ہے اور بڑے اچھے لوگ ہیں سب خاندان کے بھی لوگ اور ہم چاہتے ہیں کہ تمام لوگ ان کے لئے دعا کرے اور ان کے جانے ان جانے میں جو چھوٹے موٹے جو گناہ ہوئے ہیں اللہ ان کو ماف کرے اتنا ہی کہے کہ میں ان کے تاثرات اپنی طرف سے پیس کر رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت مولانا حنیف صاحب رحمت اللہ علیہ ہمارے مدرسہ دعوت الحق کے بہترین معاونین میں سے تھے اور شروع دن سے مدرسہ دعوت الحق کے ذمہ داران میں سے تھے اور بڑے خوشمزاج ملنسان انسان تھے اور ماشاءاللہ شروع زمانے سے شروع دن سے جب سے میں دیکھ رہا ہوں تبلیغی جماعت سے لگے ہوئے تھے اور ہمارے مدرسے میں مستقل طور سے جب بھی جو بھی معاملہ آتا تھا آگے بڑھ چڑھ کے سلجانے کی کوشش کرتے تھے اور میرے بہترین ہمدرد ہوتے اور دعوت الحق مدرسہ جب شروع ہوا تو شروع سے ہی ہمیشہ ہمیں آگے بڑھ چڑھ کے شاباسی اور اچھے مشوروں سے نوازہ کرتے تھے اور جب پڑھنے کا زمانہ تھا ہمارا جب سے ان سے تعلق تھا جب بھی جہاں ملنا ہوتا تھا تو ماشاءاللہ مسکراتا ہوئے ملتے تھے اور ماشاءاللہ شروع سے پڑھنے پڑھانے سے لگے رہے اور اپنے بچوں کو حافظ بنائے عالم بنائے ایک انچہ انسان سے ہم لوگ ہاتھ دو لیے ابھی ان کے انتقال ہونے پر ہم کو جب معلوم پڑھا تو ہم کو یقین ہی نہیں آرہا کہ ان کا انتقال ہو گئے اور ان کے جانے سے بہت بڑی کھلا محسوس ہو رہی ہے ہم کو اللہ کرے اللہ پاک آفیت کے ساتھ اس خلا کو دور فرما دے ہوئے اور ان کے جیسا ان کے اندر جو صفات تھی خوبیاں تھی جو ملنے کا ان کا ڈھنگ تھا اللہ وہ صفات سے ہمیں ہمارے دوستو اعباب کو اور ہمارے مدرسے کے معاملین کو مدرسے کا سازہ کو ان صفات سے متصف فرما دے ہوئے اور دعا ہے کہ اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے انہوں نے جتنے نیکیاں کی ہیں اس کو بہتی مدل عطا فرمائے اور جو انسان ہیں کچھ نہ کچھ خوبیاں برائیاں ہو جاتی ہیں اللہ ان سب کو محف فرما دے ہوئے آج صبح ایک افسوسناک خبر رونقباد اور مالے کا شہر کے لوگوں کیلئے ملی ہے ہماری بستی کے حضرت مولانا حنیب صاحب ان کا انتقال ہوا آپ نیاہیتی ملنسار سب سے گل ملکہ رہنے والے چھوٹوں کے ساتھ شفقت کرنے والے بڑوں کا اعترام کرنے والی شخصیت تھی اور خاص طور سے جماعت کے اندر آپ ایک بڑے عوضے پر تھے شہرائی نظام رونہ نورانی مزید کی جانب سے جو چلائے جاتا ہے آپ اس کے ذمہ دار تھے اور آپ کی قربانیاں جماعت کے ساتھ بہت زیادہ لگی بھی ہے ابھی حالیہ جمعہ کے روز آپ نے چالیس دین کا وقت تو مکمل کر کے آیا اور جماعت کے بیان کے اندر آپ نے اپنے آخری خطاب کے اندر عوام الناس کو کس طریقے سے دین کے اوپر شننا چاہیے اس تعلق سے گہرے رہنوائیں کی مولانا ہمارے وقت امت کی فکرہ کے اندر نیوالی شخصیت تھی اور مولانا اس بات کی بہت فکرہ کرتے تھے کہ کس طریقے سے پوری امت کے اندر جوڑ پیدا ہو اور پوری امت بے دینی سے اٹھ کر دین کے اوپر چلنے آلی بن جائے اس کے لئے مولانا نے بہت قربانی دیئے اس مولانے کے لوگوں کے لئے مولانا نے محنت کی اور آپ جانتے ہیں کہ مولانے کے جتنے بھی افراد ہیں مولانا سے خافی لگاؤ رکھتے ہیں محبت کرتے ہیں مولانا کی ایک اور قربانی اس زمن میں کہی جا سکتی ہے کہ حضرت کے دونوں بچے الحمدللہ یہ عالم و مفتی اس بڑے عہدے پر فائز ہوئے ہیں تو اس پر سے ہم خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کا کتنا دینی مجازتہ اور امت کے لئے اور دین اسلام کی فلاہ و بیبودی کیلئے آپ کتنے کوشہ راہ کرتے تھے اور جہاں پر تین دین سے بڑے علماء کے تعلق سے مولانا ولی رحمانی اس کے لئے مولانا شعب اور اب مولانا حنیب صاحب ان کا انتقال ہوا ہے تو اس لئے ہم سب کے سب آپ کے گم کے اندر شریک ہے ہم سب دعا کرتے ہیں کہ مولانا اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائیں اور آپ کے کروٹ کروٹ مقفرت فرمائیں اور اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کو بلند خبر مائیں یہ بڑے دکھ ہی بات ہے آج جیسے ہی صبح نین سے بیدار ہوئے تو ایک خبر جو ملی ہمیں بڑی دکھ پہنچانے والی خبر ملی کہ ہمارے شہر مالے گاؤں کے جانے پہچانے جو ہے عالم دین جو ہے کافی کورن رکھنے والے اور لوگوں کا دکھ درد رکھنے والے جو ہے مولانا حنیب جو ہے اس دنیا سے رکھت ہو گئے یہ جگہ خبر ہمیں ملی تو بہت دکھ ہوا بہت گمگین والا محول جو ہے محلے میں گلی میں چھا گیا اور یہ ہمارے جو کہنا چیئے کہ بہت بڑا سرمایہ تھے لیکن آج ہم اس سرمایے سے جو ہے کہنا چیئے کہ محروم ہو گئے ہم اللہ ہم اسے چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے جیسے دعا گو ہے کہ اللہ ان کی کروٹ کو ان کی مغفرت فرمائے اور جو ہے جنہ دروس دوست میں آلہ سے آلہ مقام جو ہے مولانا حنیب صاحب کو اللہ تعالیٰ جواتا کرائے اور بڑی مشکل کا مقام بھی یہ ہے کہ اب نہ جانے ہمیں ہمارے گلی میں یا ہمارے بہلے میں ایسے آلہ میں دیئے ہمیں ملیں گے نہیں ملیں گے بڑی افسوس کی بات ہمارے لئے یہ خبر یہ بڑا رنجو گم کا مقام ہے مہلہ رونقباد کے لئے اور تقریب پورے شہر کے لئے کہ آج صبح ایک مولانا حنیب مرم صاحب فجرے کے نماز کے بعد نورانی مجید میں مشورے گتے گئے واپسی کے دوران بڑا قبرستان کے پاس ایک سہنیا پیش آیا اور اس حادثے میں وہ اس دارے پانے سے کچھ کر گئے اللہ تعالیٰ ان کے مقفرت فرمائے اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں عالمہ کام نصیب عطا کریں ان کے جانے سے مہلے میں ماتم کا محول ہیں ہر وہ شخص جو ان کے تعلق بات میں تھا حضرن جگم کا شکار ہے ان کی دیوی تعلیم جماعت کے تے ان کی تڑپ اور جماعتوں کے لئے ان کا سفر اور خاص طور سے نوجوانوں کے لئے ان کی تڑپ یہ بہت ہی ہم لوگ کو پریشان کرنے والا معاملہ ہیں اور ان کے جانے سے محلے میں خلیص پیدا ہو گئی ہے بچوں سے لے کی بوڑے تک اور بہرون محلوں تک سبھی افراد رن جگم میں ڈوبے ہوئے خاص کر کے ان کا نشانہ جو تعلیم چھوڑ کر بیٹھے ہیں یا جو دین سے دور ہے ان سے بچوں کو پکڑ کر رکھ ان کی تریبیت کرنا ان کے اوپر محنت کرنا ان کو جماعتوں میں نکالنا یہ کافی کام ان کا رہا ہے آج ہماری مستورات کے اندر بھی ان کے تعلق سے بہت ہی شوک گم کے لہر پائے جا رہی ہے ہم تمام لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مروب مولانا حنیف صاحب کو جنت الفردس میں اللہ مقام نصف دعا فرمائے ان کی کروٹ کروٹ مکفر دعا فرمائے آمین یا رب العالمین الرحمن 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 اللہ الرحمن الرحمن حنیف صاحب ہمارے بہت ہی قریب ساتھی ان کے اندر تو ایسے بہت انقینت خوبیاں تھی جس کا شمار کرنا تو ہم مشکل ہے مگر ایسی بہت ساری خوبیاں ہیں جے ہم بلا نہیں سکتے جیسے ان کے اندر تھی کہ ساتھیوں کو لے کے چلنا اگر آپ سے میں کوئی بات ہو جائے تو وہ ایک دوسرے کو ملا کر ان کو لے کر چلتے تھے اور کوئی رنجیس اگر نہیں ہونے دیتے اور اگر ان کو ان کو کچھ بولا جائے تو برداشت بھی کر لیتے تھے یعنی ہر چیز کو خوشی سے برداشت کرتے تھے ساتھیوں کو لے کر چلتے تھے یعنی کبھی اولجنے کام نہیں کرتے تھے ان کو اگر ہم کچھ بول بھی دیں اگر ہم گصے میں اگر کچھ کئی بھی دیں تو اس کو بھی خوشی سے برداشت کرتے تھے اور کبھی زور جبازستی نہیں کہ بھی تن کو کرنا پڑے گا تن کو چلنا پڑے گا راضی خوشی سے ہر کام کرواتے تھے تو ہم کو جو ہے ان کی یہ خوبی تھی اس سے ساتھیوں میں جوڑ تھا اب ان کی جانے سے ہم کو خیلہ محسوس ہو گیا کہ ہمارا مسجد کا ایک کام اب ان کی رئے سے تھوڑا سا کمزور پڑے آئے گا خیر اللہ ان کی مقصد فرمائے جنت وفردوس میں اعلیٰ مقام فرمائے ایک آل کی خبر آج صبح معلوم ہوئی بہت ہی دوک ہوا منعنا ہنیف ہمارے محلے کے بہترین عالم دین تھے اور ان کے جانے سے جو محلے میں خلا ہوا ہے ہم تو بس اللہ سے اتنی دعا کریں کہ اللہ ان کا نعم البدل ہم کو دے دے واقعی دین اور تبلیغ جماعت کے لئے خاص طرح ان کی بہت تڑپ تھی پیچھلے دو دین پہلے ہی چالیس دین کی جماعت سے آئے اور آج ان کا یہ حدثہ ہوا اللہ سے ہم یہی دعا کریں کہ اللہ ہمارے محلے کو ہمارے شہر کو ان کی طرح نعم البدل دے اور انہیں جنت الفردوس میں عالی مقام آتا ہے ہم ابھی فیلال مولانا حنیب ملی جن کو اپنی زبان سے رحمت اللہ کہتے ہوئے انتہائی دھوک ہو رہا ہے لیکن رب العالمین کا فیصلہ ہمیں اسے ماننا بھی ہے اور حضرت مولانا حنیب بیتی صاحب دامت برکات اور امیانی کہنے پر زبان مجبور رہے گئی اب رحمت اللہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اللہ پاک نے ان کی زندگی اتنی محدود رکھی تھی اور مولانا پوری زندگی دعوت تبلیغ سے لگے رہے اور سب سے پہلے اگر میں کہو کہ رونہ کا بات کے اندر نوجوانوں کے اندر بزرگوں میں اور رونہ کا بات کے انجو جو بھی تالیب انقلاب اگر آیا ہے تو اس میں مولانا عبد الرحیم بیتی صاحب کا بہت بڑا حصہ ہے اور مانو سمچار ٹیم اس گم میں برابر کے شریک ہے اور مولانا موصوف کے پریوار کو تسلی دیتے ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ مولانا موصوف کی مقبرات فرمائیں جنت الفردوس میں اعلى مقام اتا فرمائیں